ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور و معروف عالمگیر شہرت یافتہ گول گمبد ہم آئے ہوئے ہیں گول گمبد عادل شاہی حکومت کا شاندار شاہکار ہے یہ بلڈنگ یہ مارت یہ گھر علی عادل شاہ کی قبر اس میں واقع ہے یہاں جب بہبنی سلطنت کی تقسیم ہوئی تھی تو اس کی کیپیٹل اس کی رائدھانی بیجاپور تھا اور بیجاپور میں علی عادل شاہ نے یہ گول گمبد بنایا تھا گول گمبد آپ کہانیوں میں کتابوں میں بچوں کی درسیات والی کتابوں میں پڑھتے ہیں لیکن یہ شہرت یافتہ یہ ہم اس کا آنکھوں دے کا حال آپ کو بتا رہے ہیں سنا رہے ہیں تو دیکھتے رہیے خوشتر جامعی کیا خاص مطلب یوٹیوب چینل کیا چلتے چلتے بھائی خوشتر اور جانتے رہیے دیکھتے رہیے نئی نئی جگہ کے بارے میں نئی نئی مقام کے بارے میں تو دیکھئے کتنا لمبا چوڑا بڑا گمبد ہے کافی وسیع و عریض لمبا چوڑا ہے بہت بڑا ہے بہت ہی شاندار اور بہت ہی دمدار زوردار خوبصورت نقاشی سے بنا ہوا اس کی جو عمارتیں ہیں اس کا جو دروازہ ہے کتنا خوبصورت ہے دیکھ سکتے ہیں کافی لمبا چوڑا وسیع و عریض دروازہ ہے تو اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے چلتے چلتے بھائی خوشتر اور نئی نئی جگہوں کا نئی نئی جانکاری کا نئی نئی مقامات کی سیر کرتے رہیے آنکھوں دیکھا حال جو کہانیوں میں کتابوں میں پڑھتے تھے وہ آج ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں اور پڑھتے رہیں آگے بڑھتے رہیں تھینکیو سو مچ بیجاپور سے آپ کا اپنا پیارا دوست خوشتر جامعی دیکھ سکتے ہیں کافی لمبا چوڑا ہے کتنا خوبصورت ہے کتنا اچھا ہے کتنا امدہ بہت تھی مزادار ہے دمدار ہے زوردار ہے شاندار ہے تو دیکھئے یہ امارت بالکل قریب سے ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں نقش و نگار کا یہ شاہکار دمدار زوردار بیلڈنگ جو اپنے آپ میں ایک تاریخی حیثیت اور مقام رکھتا ہے تو دیجئے اجازت پھر ملتے ہیں کسی نئی جگہ پر نئی ویڈیو کے ساتھ ہمارے دوست خطیب الراب اور ڈاکٹر عاصف حسن کے ساتھ گول گمبت بیجاپور سے بہت بہت شکریہ تھینکیو سو مچ تھینکیو سو ملتا ہے م利ون سو ملتا ہے